مرینہ کو جب اپنی پریگنسی کا پتہ چلتا ہے تو وہ اجلال کو فون کر کے اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کر سکتا اسی لئے وہ اس کے آفیس جا پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ وہاں گھر پہ آئے اور وہ اسے بات کرنا چاہ رہی ہے اجلال کہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے وہ شام میں آ کے بات کرے گا گھر پہنچ کر جب اجلال کو پتہ چلتا ہے کہ مرینہ کو پریگنسی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اس بچے کو گرا دو وہ کہے گی کہ اس دفعہ تمہاری مرضی نہیں چلنے والی اور میں اپنے بچے کو ہبارڈ بھی کرواؤں گی اور میں مرینہ اسے کہے گی کہ وہ پہلے کئی دفعہ اس کے کہنے پر یہ سب کر چکی ہے لیکن اس دفعہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی اجلال اسے کہے گا کہ اگر تم میرے خلاف گئیں تو اس کے تمہیں خطرناک نتائج بھگدنے پڑیں گے تو مرینہ بھی کہے گی اگر تم نے مجھے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو میں پریس کانفرنس کر کے تمہارے خلاف وہ پریس کے سامنے سب کو بتا دے گی کہ وہ اس کی دوسری بیوی ہے اجلال اس کی دھمکی میں آنے والا نہیں ہے وہ مرینہ کو قید میں رکھنے والا ہے دوسری طرف وہ ایسا پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اشر سے دور ہو جائے اسی لئے وہ منال سے کہتا ہے کہ تمہاری دوست ایشا اشر کے دولن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے منال یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جائے گی اور اسے پوچھے گی کہ یہ سب اسے کس نے بتایا ہے تو اجلال کہے گا اسے ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اشر اور ایشا ایک دوسرے سے کو پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ملتے بھی رہتے ہیں اور تم سے وہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی وہ اشر کو پسند کرتی ہے منال یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہوگی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ایشا اس کی بھا بھی بنے کیونکہ وہ سٹیٹس میں اس سے کافی کم ہوتی ہے اور وہ تو صرف اسے اپنے مطلب کے لئے استعمال کر رہی ہوتی ہے اسی لئے تو اجلال یہی بات فائدہ اٹھا کر اسے کہے گا تاکہ وہ ایشا سے دور ہو سکے اور اشر اور ان کے درمیان بھی کافی زیادہ فیصلے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے گا شکریہ اور ہمارے چینل پر نئے ہیں